اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے یوٹیوب ویڈیوز کے لیے ایک پروفیشنل تھامنیل کیسے بنا سکتے ہو ویڈیو میں آگے بھڑھنے سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ اور بھی ہیلپ فل ویڈیو آپ تک پہنچ سکے آپ کو ایک اپلیکیشن ڈاللوڈ کرنی ہے پلے سٹور سے جس کا نام ہے کائن ماسٹر کائن ماسٹر ڈاللوڈ کرنے کے بعد آپ کو اوپن کر دینی ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کو کریٹر نیو پہ کلک کرنا ہے کریٹر نیو پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو سائز جو ہے وہ سکسٹین نائن رکھنا ہوگا اس کے بعد آپ کو نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو ایک ایڈ شو ہو جائے گا تو ایڈ شو ہونے کے بعد آپ کو ایڈ کلوز کر دینا اس کے بعد آپ کو ایمیج ایسٹ پہ کلک کرنا ہے ایمیج ایسٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو ایک بیک گرونڈ لینا ہوگا جیسے جو بھی آپ کو فیورٹ ہو جیسے میرا فیورٹ تو ہائٹ ہے تو سب سے پہلے آپ کو ایک بیک گرونڈ لینا ہے بیک گرونڈ لینے کے بعد اس کے بعد آپ کو لیئر پہ کلک کرنا ہے لیئر پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو پھر میڈیا پہ کلک کرنا ہے میڈیا پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو پھر ایمیج ایسیٹ پہ کلک کرنا ہے یعنی ایک اور بیک گرونڈ لینا ہوگا ہمیں وہ بیک گرونڈ جو آپ کو اچھا لگی جیسے میں ریڈ کلر بیک گرونڈ لیتا ہوں تو ریڈ کلر بیک گرونڈ لینے کے بعد آپ کو اس بیک گرونڈ کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہو اس بیک گرونڈ کو میں تھوڑا اس سائیڈ لے کے اس کو ٹھیک کرتا ہوں آپ کو جو والا بھی بیک گرونڈ اچھا لگے وہی بیک گرونڈ آپ لے سکتے اس کے بعد آپ کو جیسے دیکھ سکتے ہو ٹیک مارک سائیڈ پہ ہے اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو پھر لیئر پہ کلک کرنا ہے لیئر پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو جس کے بارے میں آپ ویڈیو بنا رہے ہو اس کو کوئی ایمیج وہ لینی ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ کوئی بھی ایمیج آپ لے سکتے ہو جیسے میں سیمپل یا بھی فیلال یہ ایمیج لے لیتا ہوں ایمیج لینے کے بعد آپ اس کو تھوڑا اچھے سے فیکس کرنا جیسے آپ کو کوئی ایمیج گروپ کرنے ہو آپ ایمیج کو گروپ بھی کرسکتے ہو پھر آپ کو لیئر پہ کلک کرنا ہے اگر آپ کو اپنا فوٹو اپنا فوٹو تھامنیل میں ڈالنا ہو تو سیمپلی آپ کو یہاں سے کوئی فوٹو چوز دینا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہو میں نے یہ والا اپنا فوٹو چوز کر دیا تو سیمپلی اس کو تھوڑا میں فکس کر دیتا ہوں فکس کرنے کے بعد اگر آپ کو اپنے تھامنیل میں کچھ ٹیکسٹ کرنا ہو تو آپ کو سیمپلی لیئر پہ کلک کرنا ہے لیئر پہ کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ٹیکسٹ کا اوپشن شو ہو گیا ہے تو سیمپلی اس پہ ٹیکسٹ پہ کلک کرنا ہے ٹیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو جو بھی لکھنا ہو جس کے بارے میں آپ بول رہے ہو جیسے میں لکھتا ہوں یوٹیوب پہ نیل کیسے بنائیں جیسے میں نے یہ لکھ لیا اس کے بعد آپ کو اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد اگر آپ کو کلر چینج کرنا ہوگا جو آپ نے ٹیکسٹ کیا ہو تو سمپلی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو وائٹ یہاں پہ آپ کو شو ہو گیا تو سمپلی اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ یہاں سے جو بھی کلر آپ یوز کرنا چاہتے ہو وہ لے سکتے ہو جیسے میں یہاں پہ یہ والا کلر لیتا ہوں سمپلی آپ کو اگر یہ بڑا کرنا ہو یا چھوٹا کرنا ہو جو بھی آپ کرنا چاہتے ہو وہ کر سکتے ہو جیسے آپ دیکھ سکتے ہو کتنا پروفیشنل دکھ رہا ہے یوٹیوب پہ تھامنیل کیسے بنائیں تو اس کے بعد سمپلی آپ کو ٹک موک پہ کلک کرنا ہے تو جیسے آپ کو اور کچھ بھی لکھنا ہو جیسے میں اپنے چینل کا نام لکھتا ہوں یا آپ کو بھی لکھنا ہو تو آپ لکھ سکتے ہو ٹیکنیکل وسیم میرے چینل کا نام ہے اس کے بعد آپ کو اوکے کر دینا جیسے آپ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد اگر میں اس کا بلیک لے رکھتا ہوں تو سمپلی ایسا دیکھے گئے تو اس کے بعد آپ کو یہاں سے فونٹ بھی آپ اپنا چینج کر سکتے ہو جیسے آپ دیکھ سکتے ہو جو بھی فونٹ آپ کو اچھا لگے وہ آپ چینج کر سکتے ہو سمپلی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ اپنا فونٹ بھی چینج کر سکتے ہو تو جیسے جو بھی آپ کو اچھا لگے جیسے میں یہاں پہ ریبٹ اور بلیک لیتا ہوں تو کتنا پروفیشنل دیکھ رہا ہے تو میں اس کو فکس کر دیتا ہوں آپ بھی فکس کر دینا اچھے سے فکس کرنے کے بعد آپ کو پھر لیئر پہ کلیک کرنا ہے لیئر پہ کلیک کرنے کے بعد اگر آپ کو اور کچھ بھی یہاں سے اپنے تھم نیل میں ڈالنا ہو سکتے ہو جیسے میں یہ ڈالتا ہوں تاکہ میرا تھم نیل دیکھ کے لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں جو بھی آپ رہنا چاہتے ہو جس ٹاپی کے بارے میں بتانا چاہتے ہو وہ آپ بتا سکتے ہو تو دیکھ سکتے ہو یہ بھی ہو گیا اس کے بعد آپ کو اگر آپ کو یہاں سے ایفیکٹ ڈالنا ہو تو آپ ایفیکٹ بھی ڈال سکتے ہو یہاں سے آپ کو ایفیکٹ کا افشن بھی مل جاتا ہے تو اس کے بعد اگر آپ کا جو تھم نیل ہے وہ پروفیشنل طریقے سے آپ کو لگتا ہے آپ کا جو تھم نیل ہے وہ پروفیشنل طریقے سے کریٹ ہو گیا تو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد کیپچر اینڈ سیو پہ کلک کرنا ہے کیپچر اینڈ سیو پہ کلک کرنے کے بعد آپ کا جو تھامنیل ہے وہ آپ کی گیلری میں سیو ہو جائے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو کیسے لگی میری ویڈیو میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا پلیز تھینکیو